وہ ڈریکونین ذات ہیں اور ون سائیڈڈ تھے اور بلیک لاس تھے اور نیب کا ادارہ بائیسٹ رہا ہے ہمیشہ سے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ویچھانٹنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے ہمیشہ سے مخالفین کو دبانے کے لیے اختلافی آواز کو دبانے کے لیے یہ ایک ذریعہ اور اپوزیشن کی عام ٹویسٹنگ کے لیے یہ ایک ذریعہ استعمال ہوا اور ہمیشہ سے حکومتوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ میرا چور زندہ بات اور اپوزیشن کا چور مردہ بات اس لئے اس میں اصلاح کی ضرورت تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال سے مسلسل جو نیشنل اکاونٹی بیلٹی آڈیننس سے اس میں ترامیم آ رہی مسٹر سپیکر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہم خود اس وقت ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو چالیس نمبر پہ ہیں کرپشن میں اور میں آپ کو مسٹر سپیکر یہ بتاؤں وزیر صاحب کی علم میں بھی علا ہوں کہ صرف اس سال پاور سیکٹر کا جو کرپشن ہے وہ نو سو ارب روپے ہے صرف اس سال جو ایس او ایز ہے سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وزیر خزانہ صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ چار سو پچاس ارب روپے یہ اس کا خسارہ ہے تو یہ سب کرپشن کی وجہ سے ہیں تو کرپشن ہماری ساؤنٹی کے لیے ایک تریٹ ہے اور کرپشن ایک بہت بڑا خطرہ ہے میں نے ہمیشہ سے سینٹ کے فلور پر بھی یہ بات کہی ہے کہ کرپشن کو آہلی ہاتھ سے نمٹنا چاہیے اور کرپشن کو دہشتگردی کے برابر جرم قرار دے کر جو لوگ کرپشن میں ملویس ہوں ان کے شناختی دستاویزات بھی پاسپورڈ ہو سین آئی سی ہو ان کو زبت کرنا چاہیے ان کو ٹیرورس جو ہیں وہ تینداز سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور ہینڈل کرنا چاہیے مسٹر چیرمن لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں نے پہلے بھی وزیر صاحب کو بھی یہ تجویز دی ہے کہ اس نیب کے اوپر آپ کو ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے صرف سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے مسٹر چیرمن یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ججز کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے بیٹھوں کو فرنٹ مین بنایا ہے جب ججز کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے دامادوں کو فرنٹ مین بنایا ہے اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو یہ کیسا احتساب ہے یہ تو پھر آپ صرف سیاستدانوں کا احتساب کر رہے ہیں اور سیاستدانوں میں بھی صرف اپوزیشن کا احتساب کر رہے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک براڈ بیس کنسنس ہے اسی طرح ججز کے ساتھ جرنیلوں کا بھی مسٹر جیرمن کوئی ریٹائر جرنیل کبھی بھی نیب کے شکنجے میں آیا ہے کبھی احتساب کے شکنجے میں آیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ریٹائر جرنیلوں کی جو اساسے ہیں جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ایسے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن ججز اور جرنیل یہ احتساب سے بالاتر ہیں تو یہ بائسٹ ایکاؤنٹی بیلیٹی ہے یہ ون سائیڈ ایکاؤنٹی بیلیٹی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کریں تو بیوروکریٹس کو سیاستدانوں کو ججز کو جرنیلوں کو سب کو اس کرپشن کے جو نیب کی ڈائرہ کار ہیں اس کے اندر لے آئیں اس کے بعد یہ چیز ہوگی یہ جو میں جی سینیٹر مشتاق صاحب کا مائٹ تک جی پلیس کنکلوڈ کر لیجے میں سمجھتا ہوں کہ سننا چاہیے میرے خیال تھا کہ آپ اس پہ امینمنٹ پہ رہے ہیں اب زیادہ سننا چاہیں گے میں جو میں جو میں جو امینمنٹس لائے ہوں میں جو امینمنٹس لائے ہوں ایک اس میں یہ ہے کہ آپ نیب کو ڈریکونین لا ڈریکونین اس کو نہ بنائیں لیکن اس کو ٹوٹلس بھی نہ بنائیں اس کے دانت پی نہ نکالیں میں پہلے امینمنٹ اس میں یہ لائے ہوں کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ کانونسازی کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی تو یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو امینمنٹ میں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کا ختم کر دیا جائے تینکیو جی جی مسٹر فر لائنڈ جیسٹس جناب سپیکر یہی بات میں نے کی تھی کہ یہ لائے جب بنا بھی تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ تھا اور جب اس میں ترمیم ہوئی تو اسی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹی کو سامنے رکھا گیا جو بات کہ اس میں ججز اور جنرلوں کو نہیں شامل کیا گیا ہمارا آئین جو ہے وہ چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے ججز کے لیے آرٹیکل دو سو نو کا ایک میکنزم ہے جو کہ ساؤس نے آج بھی ڈسکس کی ہے دن میں اور دو سو نو کی موجودگی میں نیب کے حوالے سے یہ شاید ممکن نہیں ہے فیر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے دوسرا جو جنرلز کے بارے میں بات کی گئی تو آپ کو شاید آپ کو شاید علم ہو مشتاق صاحب کو کہ یہ جب لاؤ آیا ہے تو اس میں لوگ پروسیکیوٹ ہوتے رہے ہیں ایڈمیرر منصور الحق کا کیس ہے برگیڈیر امتیاز کے اور بہت سارے کیسز ہیں جس میں وہ پروسیکیوشنز ہوئیں اور سزائیں بھی ہوئیں بریتیں بھی ہوئیں تو ریٹروسپیکٹیوٹی تک محدود رکھیں جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو دہشتگردی کے برابر تصور کیا جائے مینس ہے انٹی کرپشن لیکن آلریڈی ہمارے ہاں مختلف لاؤز موجود ہیں انٹی کرپشن کے جو کہ ایف آئی اے اور صوبائی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ایکسرسائز کرتی ہیں کسی حد تک مقامی پولیس کا بھی کچھ ڈومین ہوتا ہے اور کچھ ریگولیٹری فریم ورکس ہیں جن میں جیسے منی لانڈرنگ اور اس کے لیے سیشن عدالتوں کو یہ اختیارات حاصل ہیں ہمیں رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ نو کرائم شوٹ گو انپانشڈ مقدمات قائم کرنے سے اور لوگوں کی عام ٹویسٹ کرنے سے اور سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو پابندے سلسل کرنے سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا آپ نے چار سال پہ محیط جو کیمپین چلائی تھی عمران خان حکومت نے آپ نے اس کے نتائج دیکھے کہ اس طرح صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے بلکہ دیواروں میں چننے کے لیے اسے استعمال کیا گیا تو میں صرف اس وضاحت کے ساتھ سر آئے اپوز دس امینڈمنٹ دس میں بھی ریجیکٹڈ بائی دہ ہاؤس اور صرف ایمینڈمنٹ ایمہ پہنے کے لیے the question is that the amendment as moved be adopted all those in favor of it may say aye all those against it may say no